فائدہ کی بات کیجئے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے نقصان مت پہنچائیے نقصان کے بارے میں مت سوچیں منفی مت سوچیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں دوسروں کو اپنی طرف سے فائدہ پہنچائیے تاکہ وہ فائدہ حاصل کر کے آپ کے لئے دعا کر سکیں اور آپ کے لئے اچھے مستقبل کے لئے دعا کر سکیں سو ہمیں ایک دوسرے کے لئے فائدہ کی بات کرنی چاہیے فائدے میں ہی اچھا مستقبل ہے اور مستقبل بنانے کے لئے ہمیں ایک دوسرے سے کوپریٹ کرنا چاہیے سو میرا نام ہے دشان میں ماں کی دعا چینل سے مخاطب اپنے ویورز سے اپنے دوستوں سے میرے آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے دوستوں ویورز اور اپنے چہنے والوں کا ہے جو کہ مجھے میسیج کر رہے ہیں مجھے ای میلز کر رہے ہیں مجھے کال کرتے ہیں نو پرابلم یو کن ایوری تھی آئی ایم ویری ہیپی کہ مجھے آپ آنسر کرتے ہیں مجھ سے سوال جواب پوچھتے ہیں اور میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں جہاں تک میرا نالیج ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لئے تیار ہوں سو آج کی ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں وہ ہے ویزٹ ویزے پر برائے میرے بینی دوستو میں اپنے تمام دوستوں سے ویور سے اور دیکھنے والوں سے یہی ریکویس کرتا ہوں کہ اگر آپ یورپ میں آ رہے ہیں اور اس کی مقصد کے لئے آ رہے ہیں کہ یہاں پر ویزٹ ویزے پر آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو آسانی سے جوب مل جائے گی اور اس کے بعد آپ یہاں پر سیٹل ہو جائیں گے تو میرے دوستو یہاں پر آنے کے لئے ویزٹ ویزا نہ کافی ہوتا ہے مجھے ویزٹ ویزا بلکل پسند نہیں ہے میں ویزٹ ویزا کو بلکل پریفر نہیں کرتا وہ اس لئے پریفر نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ ویزٹ ویزی پر آئیں گے تو آپ کے بعد صرف 90 ڈیز ہوں گے 90 ڈیز کے اندر آپ نے یہاں پر آنا ہے دو دن تو آپ کے 90 ڈیز میں سے آنے میں لگ گئے وہ اس کے بعد بچھیں 58 ڈیز 58 ڈیز میں آپ جب جوب سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو جوب ایک مہینے میں ملے ہو سکتا ہے دو مہینوں میں ملے ہو سکتا ہے پندرہ دن میں مل جائے اگر آپ کو خدا رخواستہ جوب ایک مہینے بعد ملتی ہے دو دن آپ کے وہاں گئے ایک مہینہ آپ کا یہاں گیا آپ کے پاس پیچھے بچے صرف ایک مہینہ پچیس دن ایک مہینہ پچیس دن ورک پرمٹ کی ٹائم ریکوائرمنٹ نہیں ہے ورک ریکوائرمنٹ جو ہے ورک ویزے کی ریکوائرمنٹ وہ تین مہینے کی ہے ہو سکتا ہے آپ کو تین مہینے میں دیں ہو سکتا آپ کو پندرہ دن میں دے دیں ہو سکتا آپ کو چالی دن میں دے دیں اگر تو ڈیڑھ مہینے میں آ گیا تو آپ آ جائیں گے اگر اس میں نہیں آیا تو پھر آپ پھر واپس جارا پڑے گا آپ کو سو یہ ساری چیزیں ہیں ڈبل ٹریپل خرچوں سے بچیں اور اپنے مستقبل کو سیف کریں برائم اربنی ویزرڈ ویزے پر آ کر جوب سرچ کرنا بہت مشکل ہے ہاں جس نے ویزرڈ ویزے پر آنا ہے آئیں گمیں پھریں کس میں دزمائیں اگر ہو سکے تو کر لیں ویسے پکا منصوبہ بنا کر جو آتے ہیں وہ اس میں اچھی بات نہیں ہے اور نہ میں اپنے دوستوں کو اسائلم کو مشورہ دیتا ہوں ویورز کو نہ میں کبھی اس پر بات کرتا ہوں کیونکہ اسائلم اس کے لیے بہتر ہے جو کہ واقعی اس چیز کا حق دار ہے ورنہ میں اس کو پریفر نہیں کرتا ہوں نہ میں اس پر بات کرتا ہوں سو آج میں ویزرڈ ویزے پر بات کرنے کے لیے آئے تھا کہ ویزرڈ ویزہ بھی بہت ضروری نہیں ہے اگر آپ نے گھومنے کے لیے آنا ہے حقیقت کی بنیاد پر آئیے گھومیے پھریں اور چلے جائیں اگر آپ نے کام کرنے کے لیے آنا ہے تو ورک پرمنٹ پہ آئیے یا پھر سٹوڈنٹ پہ آئیے کیونکہ سٹوڈنٹ میں آپ کے بس بہت بڑا زور زبردست شانس ہوتا ہے آپ کے بس پورا ایک سال موجود ہے آپ ایک سال کے اندر آرام سے جوب سرچ کر کے آرام سے جوب کر سکتے ہیں اور آرام سے ورک پرمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹائم آب کے بس ہر چیز کا موجود ہوگا سو میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا اور میں ویزرڈ ویزے کے انتہائی خلاف ہوں خاص طور پر اپنے پاکستانی نیپالی سیری رنکن انڈین کیونکہ ان کے پاس میرے جیسے تمام لوگ ہیں ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے آئیں اور ہم لوگ گھوم کر اتنا جارہ پیسہ اپنا اپنے والدین کا بہن بہنیوں کا یا بہنکوں سے کرزے لے کر آئیں تو سروائی بھی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے برائی میر بنی اپنے جن سے ویزر ویزر نکال دیجئے گا کیونکہ بہت سارے دوستوں نے میرے عزیزوں نے سوالات کیے تھے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے آپ سٹوڈر ویڈیو کو پریفر کریں یا پھر ورک پرمر کو پریفر کریں سو آج کی ویڈیو یہی میں میں ختم کرتا ہوں اپنے دوستوں سے اپنے ویڈیو سے یہی ریکویس جائے کہ میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور دوستوں میں ضرور یہ بات کو شیئر کریں وربلی بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ پرائیم اربانی ویڈر ویڈیو کی کوشش مہت کیجئے جانا ہے تو ورک پرمرٹ بھی جانا ہے جانا ہے تو سٹوڈرن بھی جانا ہے یہ دونوں جوزوں کو یاد رکھیں تیسری کو بھول جائیں سو میں امید رکھتا ہوں کہ اب تمام دوستوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقاتوں کی اپنا آپ پر پور سا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ مائے بائے